دوستو اگر آپ ٹی وی کا شو میرم سر دیکھ رہی ہوں گے تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے انسپیکٹر کرشما سنگھ کے بارے میں جو مجرموں کو سبق جذبات سے نہیں بلکہ اس کی پٹائی کر کے سکھانے میں بشواس رکھتی ہیں اور اسی غصیل مجاز والی ایسائی کرشما سنگھ کا کردار نبھا کر ابنیتری یکتی کپور آج درشکوں سے خوب سرانہ حاصل کر رہی ہیں جب نے اس کردار کے ساتھ یہ ایکٹرس اتنی مشہور ہو گئی کہ آج گھر گھر میں لوگ انہیں اچھے سے جان چکے ہیں لیکن دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ یکتی کپور کو اچھے سے جان چکے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ آپ ان کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا اور وہ ایسی باتیں ہیں جو ان کے سچائی بتاتی ہیں اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی انہی انسونی باتوں کے بارے میں بتا کر ریالٹی آف یکتی کپور سے روح برو کروائیں گے پر اس سے پہلے آپ ان کے لئے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بیڈم سر سیریل میں انسپیکٹر کرشما سنگھ کا کردار نبھانے والی ابنیتری یکتی کپور کا جنب ہوا 18 مئی 1992 کو جائپور راجستان میں گورمنٹ ایمپلائی بھی تھا آیرون کپور اور ہاؤس وائف مامی درشن کپور کے گھر وہی ان کے اس فیملی میں ان کے دو بڑے بھائی ہیں جن کا نام رونہ کپور اور گورو کپور ہے جو اپنا بزنس سنبھالتے ہیں فیملی کے بعد بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی تو بتا دیں ان کے جنب کے بعد ان کا پورا پریبار مومبائی آ گیا اس لئے ان کی ساری پڑھائی یہی سے ہوئی پہلے تو انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی سین جویر ہائی سکول مومبائی سے کی اس کے بعد انہوں نے کیجے سمائیا کالیج آف سائنس اینڈ کومرس سے کومرس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اگر بات کریں ان کے سٹرگلنگ کریر کی تو بتا دیں انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ میں دلچھسپی رہی اس لئے انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ایکٹنگ کی پڑھائی کی اور ایکٹنگ کی باریکیاں سیکھ کر ایک اچھی ایکٹرس کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ٹی وی شوز میں آوریشن دینے شروع کر دیئے لیکن ہر جگہ انہیں منع کر دیا گیا اگر جب ایک دن یہ ایسے ہی اتاش ہو کر گھر جا رہی تھی تو ایک سیریل ڈیریکٹر کی نظر ان پر پڑھ گئی جنہوں نے انہیں اپنے سیریل ایک ننہی سی کلی میری ڈلاڈلی میں لیڈ رول آفر کیا جسے انہوں نے خوشی خوشی سپئی کار کر لیا اس طرح انہیں سال 2010 میں ان کے جیون کا پہلا شو ملا تھا جس میں گڈڈی کا لیڈ رول پلے کر انہوں نے اپنے کریر کی شروعات کی تھی اس سیریل میں انہوں نے کافی اچھ سے اپنے کردار کو نبھایا جس کے بعد انہیں کئی ٹی وی سیریل میں کام کرنے کا موقع ملا اور اس طرح انہوں نے کئی ٹی وی سیریلز میں کام کیے کئی طرح کے کردار نبھایا جیسے سیاہ کرام میں ارمیلا کا کردار نبھایا بالکہ ودھو میں سودھا شیخہوت اور نمہ میں دیوی لکشمی کا کردار پر انہیں ان کی اصلی پہچان ملی این ٹی وی کے شو اگنی فیرہ سے جس میں انہوں نے راگنی کا کردار نبھایا جو کافی کڑک مجاز والی ہوتی ہیں اور اس کردار کو نبھا کر یہ گھریلو نام بن گئی ان کی اسی لوگ پریتہ اور کردار کو نبھانے کی ایک شمتہ کو لیکھ کر میرم سر سیریل کے میکرز نے انہیں اپنے شو میں انسپیکٹر کرشما سنگھ کا کردار آفر کیا رہی ہیں اور درشکوں سے خوبصرانہ حاصل کر رہی ہیں آپ کو بتا دے انہوں نے ٹی وی سیریل کے ساتھ ساتھ بیچ میں گئی فلموں میں کام کیا انہوں نے سال دوہزار بارہ میں بھوچ پوری فلم کیا اکھار لیبہ میں کام کیا ساتھی سال دوہزار پندرہ نے فلم یوہ سے انہوں نے بولوڈ میں قدم رکھا جس میں ان کے اپوسٹ ایکٹر روحن میرا تھے دوستو یہ تو تھی ان کی فیملی اور ان کے کریر سے جڑی انسنی باتیں اب ایک نظر جال لیتے ہیں ان کی پوسنل لائف پر تو آپ کو بتا دے ان کا فیر دو شخص کے ساتھ رہا جس میں پہلے تو ایکٹر روحن میرا ہے جیہاں یہ پہلے روحن میرا کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی جن کے ساتھ انہوں نے فلم یوہ میں کام کیا اس فلم میں ساتھ کام کرتے کرتے یہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے اور ان کی یہی دوستی پیار میں بدل گئی پر ان کا رشتہ زیادہ نہیں چلا دونوں الگ ہو گئے کیونکہ روحن کو اب کوئی اور مل گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اگر روحن کے انہیں چھوڑنے کے بعد یہ زیادہ دن اکیلی نہیں رہی انہیں بھی اپنا پارٹنر مل گیا جن کا نام تھا کرنڈ اندیر ان سے ان کی پہلی ملاقات ایک کامن فرنڈ کے ذریعے ایک پارٹی میں ہوئی جہاں دونوں پہلی بار ملے اور کافی گھل مل گئے پارٹی کے انت میں دونوں نے اپنے نمبر بھی ایکچینج کیے اس طرح پارٹی کے بعد دونوں ٹچ میں رہے ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کر پر کب ان کی دوستی والا رشتہ پیار میں بدل گیا یہ دونوں کو پتا نہیں چلا جس کے بعد جب کرن نے انہیں پروپوز کیا تو انہوں نے بھی حامی بھر دی اس طرح دونوں نے قریب دو سالوں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور ان بیدے سالوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیا ہے جس کے بعد اب انہوں نے کرن کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ اب یہ ان کے ساتھ شادی کرنے والی ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ جس کرن سے یہ شادی کر رہی ہیں وہ ٹی وی انڈسٹری سے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کا انٹیٹینمنٹ جگت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں بلکہ ان کا ناتا تو بزنس انڈسٹری سے ہے وہ ایک بزنسمن ہے جن کا اپنا ایک بہت بڑا بزنس ہے دوستو آپ کو یکتی کپور کے بارے میں یہ انسنی باتیں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں